ستر مور کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اڈنے کی کوشش میں لگ جاتا لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اڈنے ہی پاتا پھر یہ سوچتا کہ کیوں نہ پارڈ سے اڈا جائے یہ تیجی سے پارڈ پر جاتا اور جمپ کرتا کچھ پل کے لیے اڈتا لیکن واپس جمین پر گر جاتا پھر یہ سوچتا کہ یہ فل جڑیاں کیسے اڈ رہے ہیں تبی اس آئیڈے آتا اور یہ اپنا سیر پانی میں ڈالتا تو اس کے سیر پر فل جڑی بن جاتی یہ اڈنے کی کوشش میں لگ جاتا لیکن ناکام رہتا تبی اسے سامنے تربوج دکھائی دیتے یہ تربوج کے پاس جا کر بہت سارے تربوج کھاتا تبی اسے ایک ربر دکھائی دیتا ہے یہ اسے پیڑ سے بانتا اور جون سے کھینستا جس سے اس کا آسمان میں اڈنے کا سبنا پورا ہو جاتا اب یہ ایک پاڑی پر آ جاتا اور جال میں اٹک کر نیچے گرتا یہ جال سے چھوٹتا اور پھر سے اپنے اڈنوں میں چلا جاتا